بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو انٹر اینڈ ایکسپلور کی نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد اکرام ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور جو دوست نے ہمارے چینل پر آئے ہیں جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفرمیشن ویڈیو ہنٹنگ ویڈیو اور دوسری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں جی تو دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو جی ہے تیتر کے شکار سے مطلق کہ جو ابھی سیزن شروع ہونے والا ہے تیتر کا تو اس سے پہلے ہی میکمہ وائل آئیف پنجاب نے ایک بہت بڑا دماغ کا حیز اعلان کر دیا ہے اور ایک دو صفحوں پہ لکھے ہو تحریری نوٹس جاری کر دی ہے کہ اب شکار سمجھیں گے صرف ایسے لوگوں کو میسر ہوگا جو سے اپنے پرمٹ حاصل کریں گے تو میں اس کے آپ کو تفصیل بتاتا چلتا ہوں کہ پنجاب وائل آئیف نے کیا نیا قانون بنایا ہے تیتر کے شکار سے مطلق تو جیسا کہ آپ سامنے سکرین میں دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑی آپ کو اس کے بتا دیتا ہوں ڈیٹیلز بغیرہ کیا ہیں جی تو دوستو یہ جی ایک نوٹس ہی کہا سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوئے کہ میں اکمہ تافس جنگلی ریاتو پاکس پنجاب کے زیر اتمام پنجاب میں سپورٹنگ ہنٹنگ کے فروغ سپورٹس ہنٹنگ کے فروغ اور قانونی شکاریوں کو شکار کے برپور مواقع کی فرامی کے پیش نظر تیتر کے شکار کے لیے مخصوص تحصیلوں میں پرمٹس برائی شوٹنگ کا نلام عام ہے ابھی جی شوٹنگ پرمٹس کا نلام عام ہونے جا رہا ہے شکار کا سیزن پندرہ نومبر دوزار اکیس تا پندرہ فروری دوزار بائیس میز اتوار پندرہ نومبر دوزار اکی تا پندرہ فروری دوزار بائیس صرف اتوار والے دن تو اس میں جو تحصیلیں ان کے پہلے نام سن لیں کلرکار چکوال تلا گنگ سوابا جیلم دینہ جانڈ پنڈی گیب خوشاب پہلے جی کلرکار تعداد پرمٹ بیس ریزر پرائیس داس ہزار روپے جومیاں فی گن چھے پرندے برائے پاکستانی پاکستانی بندوں کے لیے جی یہ اس کے آگے بھی تاریخ نلامی ستارہ یارہ اکیس لکھا ہوئے دفتر ڈپٹی، ٹریکٹر، وائی لائپ، سالٹرنگ، کلرکار، چکوال دوسرے نمبر بھی چکوال پرمٹ کی تعداد ہے تیس تیسرے نمبر تلا گنگ دس سوابا جیلم کی تحصیل ہے اس میں جی پندرہ پرمٹ ہے تو جیلم تحصیل کے لیے بیس پرمٹ ہے دینہ پانچ پرمٹ ہے جنڈ جو اٹک کی تحصیل ہے اس کے لیے تیس ہے پرندی گیب جو ہے تیس یہ بھی اٹک کی ہے خشاب کے بیس ہیں آگے انہوں نے مقام نلام لکھا ہوئے اگر آپ میں سے کوئی دور سے پرمٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ ادھر سے لے سکتے ہیں نلامی ہوگی جی سب سے پہلے یہ آپ کو بتاتا چلیں کہ یہ جو شرائط ہیں شرائط میں جی سب سے پہلے پرمٹ کی درخواست سادہ کاغذ ورب نام ڈریکٹر جنرل جنگلی ہے آدو پاکس پنجاب ہمراہ شناختی کارڈ شوٹنگ لائسنس کی کاپی اور مبلغ پانچ ہزار پے نقد چیک پے آڈر ڈرافٹ بھاک جناب ڈریکٹر جنرل وائل لائف اینڈ پاکس پنجاب لاف لازمی ہے پانچ ہزار پے دینے پڑے گی مخصوص تحصیلوں میں ان علام عام کے لئے مختص کردہ پرمٹس دفتر ڈریکٹر جنرل جنگلی آدو پاکس پنجاب سے جاری کیے جائیں گے یہ سب کچھ جی اپنے قبضے میں کہا رہے ہیں یہ صرف پنجاب کے لئے کیوں رہا ہے ایک شکار یہ سب سے جی جو شرط یہ خاص ہے ایک شکار پارٹی زیادہ سے زیادہ تین افراد پر مشتمل ہوگی جی تین سے زیادہ لوگ ایک پارٹی میں نہیں ہوں سے اس سے آگے جی پرمٹ فیز کے ادائیگی اجرہ سے پہلے ادا کرنا لازم ہے اس سے آگے جی شکار پارٹی وائل لائف ایکٹ کے تحت تمام قائد و ذوابط کی پابند ہوگی جو قائد و ذوابط ہیں درہاستیں بولی والے دن بولی شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ قبل متعلقہ دفتر میں جمع کروانی ضروری ہے آدھا گھنٹہ پہلے تاکہ آپ جمع کروا سکتے ہیں زیادہ بولی دیندہ کو شکار کی پتہ اتوار میں شکار موقع فرام کیا جائے گا اور شکار کے لئے مخصوص دن میں زیادہ زیادہ ایک تحصیل میں چار پرمٹ کی اجازت دی جائے گی ٹھیک ہوگیا جی زیادہ زیادہ چار پرمٹ کی اجازت دی جائے گی اپتہ اتوار میں سب سے پہلے جو ہوگی اسے آگے جی مخصوص تحصیلوں میں پرمٹ کے علاوہ کسی دیگر پارٹی کو شکار کی اجازت ہرگز نہ ہوگی یہ سن لیں جی آپ مخصوص تحصیلوں میں پرمٹ کے علاوہ کسی دیگر پارٹی کو شکار کی اجازت نہیں ہوگی اسے آگے جی غیر ملکی افراد کے لئے پندرہ پرمٹ ایٹ داریٹ دو سو پچاس یو ایس ڈالر فی گن یومیاں مختص کیے گئے ہیں جن کی نلامی نہ ہوگی جائے جی ٹریکٹی گوروں کو ملیں گے بات ہے سیدھی اسے آگے جا اگر کسی ناگزیر صورت میں کوئی شکار پارٹی اپنا پرمٹ اسمال نہیں کر پاتی تو شکار پارٹی کی درخاص اور مطلقہ ڈپ ٹریکٹر وائلہ کی رپورٹ کی روشنی میں جناب ڈائیکٹر جنرل وائل آئیف اور پاکس پنجاب کے دفتر سے پرمٹ کا اثر نوجرہ کیا جائے گا اگر بندہ ہے کہ کوئی مجبوری ہو جاتی ہے جی پرمٹ لیا ہوا ہے اور شکار نہیں کھیل سکتا تو ان کی بھی انہوں نے جناب دے دی جائے کہ رپورٹ بغیرہ گرائی تو ہم جو ہے نا دوبارہ جو ہے اثر نوجرہ کار دیں گے بند نیچے یہ فون نمبر بغیرہ انہوں نے ایمیل ریس بغیرہ لہے ہوئے باقی اس پر آپ دوستوں کی رائے جو ہے نا وہ لازمی ملنی چاہیے کہ کیا یہ سین ہے کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے پنجاب وائل لائف کو باقی سارے صبح جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کہا رہے باستہ در پنجاب میں ہی لگتا ہے سارے پرندے پنجاب اس کے علاوہ اور کہیں پر بھی کوئی پرندہ نہیں باقی اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کمنٹ سیکشن میں جائیں اور لازمی جو ہے نا وہ درہ میں بتائیں کیا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے جزاک اللہ خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں